آنہ سنورہ صاحب ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو کیوں لگا رہے ہیں نہ لگائیں پتہ چلائیں کہ عمران خان کی آوڈیو جو ہے وہ کس نے ریکارڈ کی ہے کس نے ریلیس کی ہے محرکات کیا تھے آوڈیو ریلیس کرنے کے کون کون شامل تھا عمران خان نے شباشریف صاحب کو اس کا ذمہ دا ٹھرائے وہ تو صاف صاحب بول رہے ہیں کہ یہ وزیر آزم شباشریف نے ریلیس کی ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور رانہ صاحب اس الزام کا جواب دینے آپ کو ان سوالات کے جواب دیں آوڈیو میں ہونے والی باتوں سے تو عمران خان صاحب بھی انکاری نہیں ہے تو کس چیز کی تحقیقات کریں گے آپ اچھا رانہ سنورہ صاحب ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو کیوں لگا رہے ہیں نہ لگائیں پتہ چلائیں کہ عمران خان کی آوڈیو جو ہے وہ کس نے ریکارڈ کی ہے کس نے ریلیس کی ہے محرکات کیا تھے آوڈیو ریلیس کرنے کے کون کون شامل تھا عمران خان نے شیباز شریف صاحب کو اس کا ذمہ دا ٹھرائے وہ تو صاحب صاحب بول رہے ہیں کہ یہ وزیر آزم شیباز شریف نے ریلیس کی ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور رانہ صاحب اس الزام کا جواب دینے آپ کو ان سوالات کے جواب دیں آوڈیو میں ہونے والی باتوں سے تو عمران خان صاحب بھی انکاری نہیں ہے تو کس چیز کی تحقیقات کریں گے آپ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر آوڈیو لیکس کا معاملہ دبانا چاہتے ہیں اچھا پی ایمو کی جو آوڈیو لیکس ہیں ڈاک ویب پر ریلیس ہو رہی ہیں کچھ آوڈیو سامنے آگئی ہیں مزید جو ڈیٹ ہے وہ جمعہ کو ریلیس کرنے کا اعلان کیا گیا ہے بولیاں لگ رہی ہیں مبینہ طور پر تاریخ فاطمی صاحب کا نام سامنے آ رہا ہے جو ہیکرز کے ساتھ معاملہ تیہ کر رہے ہیں اب اس سارے معاملے کو قوم کے سامنے لائیں تحقیقات کرنی ہے تو اس معاملے کی کریں اب تک کی آوڈیو لیکس میں جو کچھ سامنے آیا ہے اس پر بات کریں مریم نواز کی شباز شیف سے گفتگو پر بات کریں بتائیں قوم کو کہ بھارت کے ساتھ اجارت کیسے ہو رہی ہے کیسے مریم نواز کے دامات کو نوازا جا رہے ہیں کیسے صحت کارڈ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں قوم جاننا چاہتی ہیں آئیں بتائیں قوم کو قوم تو جاننا چاہتی ہے آپ کی جو پولی زندگی ہے وہ لوگوں کی بھلائی میں گزر گئی ہے خدمت کے جذبے سے آپ نے سیاست کی ہے اس لیے آپ کو یقین نہیں آیا مریم بی بی کی باتوں کا افسوسناک ہے لیکن یہی سچ چاہیے مریم بی بی اور ان کے خاندان کی سیاست کا تو مہبر ہمیشہ ان کی ذات ان کا خاندان ان کا کمپا ان کا ٹبر رہا ہے عوام ریاست ادارے ملک ان سب سے ان کا کیا تعلق کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان کے لیے اہم ہے تو اپنی ذات ہے اپنا خاندان ہے اپنا ٹبر ہے اپنی نسل ہے اور اس کے لیے یہ دن رات محنت کرتے ہیں ملک و ملک سے باہر محلات بناتے ہیں بزنس بنا رہے ہیں لوٹ مار کا پیسہ لگا رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں آیاشی کر سکیں عوام ملک اور اداروں کا انہوں نے پہلے کبھی سوچا ہے جو اب سوچیں گے نہ کبھی سوچا نہ سوچیں گے اور ناظرین دیکھیں بائیس لاکھ سے زائد خاندان یہ تو صحت کارڈ سے مستفید ہو چکے ہیں اب ذرا تصور کریں آج کے اس دور میں جہاں بخار کی گولی مارکٹ سے گائب ہو جاتی ہے عدویات کتنی مہنگی ہو چکی ہیں وہاں غریب کا جو میاری علاج ہے کیسے ہو سکتا ہے بتائیں ممکن ہو سکا اس کارڈ سے صرف ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ممکن ہو سکا یہ علاج غریب کا بائیس لاکھ لوگوں نے مرض سے نجات حاصل کی انہیں نئی زندگی ملی یہ صرف بائیس لاکھ لوگوں کے علاج کی بات نہیں ذرا گوھر کریں بائیس لاکھ خاندانوں کو مشکل سے بچائے جب ایک فرد بیمار ہو جاتا ہے گھر کا تو کیا پورا گھرانا پریشان نہیں ہوتا متاثر نہیں ہوتا سب کو پتہ ہے تو بائیس لاکھ لوگوں کے علاج سے بائیس لاکھ خاندانوں کو ریلیف ملے ان کی تکلیف ختم ہوئی ان کی عذیت ختم ہوئی ان کا دکھ ختم ہوا ان کا درد ختم ہوا درد دور ہوا پریشانی دور ہوئی ان بائیس لاکھ لوگوں کی دعائیں ذرا سوچیں بائیس لاکھ خاندانوں کی دعائیں پی ٹی آئی کے لیے تھی عمران خان کے لیے تھی جس نے انہیں علاج کی سہولت فرام کی جو ان کے لئے مسیحہ بنا اب اگر کوئی یہ سہولت چھین لے یہ کارڈ ہی ختم کر دے تو سوچیں کتنے لوگوں کی بعد دعائیں کب آئیں گے یہ لوگ ڈریں مریم بی بی ظالمت بنیں ظلمت کریں اس وقت سے ڈریں جب غریب اپنے پیارے کے علاج کے لئے اسپتال جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ علاج نہیں ہو سکتا حکومت نے صحت کٹ ختم کر دیے اس وقت اس مظلوم انسان کے دل سے جب بعد دعائیں نکلیں گی آہیں نکلیں گی ڈریں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بچانے گی ان بعد دعائوں سے ان آہوں سے کیونکہ مظلوم کی آخ اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا موسیقی یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا دماغ چلاو جواب بتاؤ اور لاکھ ہو لے جاؤ آخری کھلاڑی کون آخری کھلاڑی کون پیر اور منگل شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی تو لائک پہ کلک کریں سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے